اکرام صاحب کو آج ہم نے سپیشلی اس لئے دعوت دیئے کہ ان سے ہم پوچھ سکیں کہ how is this possible اس کا موڈس اوپرینڈا ہے کیا ہوگا so میں I'll pose my first question to اکرام صاحب کے سر سپریم کورٹ نے ہے no doubt ہم اس کو welcome کرتے ہیں this is by far one of the best sewer motors اگر ہونے چاہیے تو یہ ہونے چاہیے تھے پاکستان میں اسی چیز کا فقدان ہے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اوپریٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کیسے ہوگا اور یہ پاسٹ میں کیوں نہیں ہوا جس کے اندر بہت سے ممالک ملوث ہیں ہمارے بہت سے صرف سیاستدان نہیں اور بھی بیروکریسی کے لوگ بھی نکلیں گے اور بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں تو کیا یہ آپ کو لگ رہے کہ یہ ممکن ہے کہ تمام تفصیلات حاصل کی جا سکیں کہ پیسہ کہاں ہے کتنا ہے کیسے گیا باہر دراصل یہ سوو موٹو کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بری طرح نقام ہوئے ہیں تین چیزوں میں ایک تو پاکستان میں جو بہت بڑی ٹیکس ایویزن ہے وہ پیسہ زیادہ تر پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی وہ کسی جگہ پارک ہوا ہے اور فیڈل بورڈ آف ریوینیو خاص طور پر اس پہ یہ تنقید ہے کہ وہ اس کا کوئی خاطرخواہ جو اس پہ عمل درامت کرنا تھا قوانین پہ نہیں کروا سکے لوگوں سے دوسرا اس میں جو پہلو ہے جس کی طرف اس وو موٹو ایکشن میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو کانٹریکچول چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت کک بیکس ہوتے ہیں اور وہ کک بیکس بھی باہر رکھے جاتے ہیں تو اس کا جو پتہ لگانا ہے ان کو عام طور پر ٹیکنیکل زبان میں سٹولن ایسٹس کہتے ہیں یعنی کہ ملکوں کے اندر سے جو پیسہ چوری کر کے وہ باہر چلا جاتا ہے تیسری جس طرف اشارہ ہوگا وہ کریمینل پرسیڈز ہیں جو کہ اپنے خاص طور پر رکھی جاتی ہیں آف شور یا ٹیکس ہیونز میں رہے اور اس کے ذریعے پھر بہت سے ایسٹس کریئٹ کیا جاتے ہیں اور وہ ایسٹس تو نظر آتے ہیں مگر ان کے پیچھے مالکان نظر نہیں آتے ہیں جیسا کہ یہ ہم نے پینامہ کیس میں خاص طور پر دیکھا کہ یہ الزام جو تھا سابقہ وزیراعظم اور ان کے خاندان پر لگا کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز تھے تو پھر آپ کو آف شور کمپنیوں کے ذریعے لنڈن کی پراپٹی کرنے کی چیز ہوتی